اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسعالک علما نافعا و رزقا طیبا و عملا متقبلا اللہم علمنی الكتاب والحسابا اللہم ذکرنی منہما نسیتو و علمنی منہما جہلتو اللہم خود بیانے پھر بچو آج ہم لوگ فیزکس نائنٹ کلاس چپٹر نمبر ون کا اچپنٹی فائیو لیکچر جا ہے جسے شروع کرنے جا رہے ہیں آج کے اس لیکچر میں جو ہماری گفتگو ہوگی جناب علی وہ تھرڈ بیس پونٹیٹی جیسے ہم ٹائم کہتے ہیں اس کی پیمائش کے لیے یاد رکھیے گا پھر بہت سے سن لیجئے آج کے میننگ انسٹرومنٹس کا تعلق تھرڈ بیس پونٹیٹی جو کہ ٹائم ہے اس سے ہے آج کے میننگ انسٹرومنٹس کا تعلق تھرڈ بیس پونٹیٹی جو کہ ٹائم ہے اس کے ساتھ ہے یاد رکھے دو دنسٹرومنٹس وچھ آر یوز تو میردہ سپیسیفک ٹائم انٹرویل آر کارڈ ٹائم میرنگ انسٹرومنٹس ہم ٹائم کیوں مہیر کرتے ہیں چلیں یہی کو ٹائم ہے کیا ضرورت ہوتی ہے ٹائم میرنگ کیا ضرورت ہوتی ہے ٹائم میرنگ صحیح یہ روٹین فالو کرنے کے لئے ٹھیک ہے اور کوئی جو آپ دو کرتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے نا تو پھر ہم کیوں میں یہ کرتے ہیں ٹائم میں بکاز بھی آر لیوینگ ان ٹائم انڈ سپیس اگر ہم کسی کام کو کرنے کے لئے جگہ فکس نہ کریں کہیں اتنے بجے ہم سارے کے سارے لوگ پارٹی کریں بارہ بجے پارٹی ہے تو اگلا سوال کیا ہوگا کدھر بھی بارہ بجے پارٹی ہے میں کدھر بھارہ بجے پارٹی ہے سو بات پوری سمجھ میں کہہ دوں کل اصابہ صفحہ میں پارٹی ہے سمجھ آگئی ہے کل پارٹی ہے سمجھ آگئی ہے پھر زہن کو سمجھ آگئی ہے یہ کہہ تو کل پارٹی ہے جی پھر کس ٹائم کے کل پارٹی ہے تو بات پھر بھی پوری سمجھ دو چیزیں ضروری ہیں اپنے تاسک کو منز کرنے کے لئے اور ایفیشنٹلی پرفارم کرنے کے لئے کیا کرنے کے لئے اپنے تاسک کو ارینج کرنے منز کرنے اور ایفیشنٹلی پرفارم کرنے کے لئے ہمیں ٹائم مہیر کرنا ہے اگر ہم مہیر نہیں کریں گے تو پہلی بات تو ہم اپنے تاسک کو منز نہیں کر سکتے کلر ہو گیا دوسری چیز ہم اپنے کاموں کو ایفیشنٹلی نہیں کر سکتے ہماری کارگردگی بہتر نہیں ہو سکتے ہیں حسط کرنے کے لئے ہماری مہیر کرتے ہیں و ایک اپنے تاسک کو منز کرتے ہیں اور اپنے تاسک کو منز کریں دولہ باتی بچوں بچوں کو کس بچے کی پرفارم انزیاں بیسٹ ہے کون سا بچہ بیسٹ ہے ٹائم بتائیں نہیں سلیں ہاں آپ اپنے 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 تاسک جیز ہمیں کون زیادہ اپنے تاسک ہمیں کون زیادہ کارگر ہے ابھی بھی بات سمجھ میرے خیال میں نہیں ہے آگئی ہے دو کام کرنے کے لیے اپنے ٹاسکس کو اپنے ایونٹس کو ارنج کرنے کے لیے ہمیں ایک ٹائم میر کرنا ہمیں ڈیٹس فکس کرنے ڈیٹ بھی ٹائم ہے بھائی نہیں سمجھے دن ایک ٹائم ہے نہیں سمجھے آرہی ہے بھائی سمجھ تو اپنی ایکٹیوٹیز کو اپنے ایونٹس کو اپنے ٹاسکس کو ارنج کرنے کے لیے یا مینج کرنے کے لیے انہیں منظم کرنے کے لیے انہیں ترتیب دینے کے لیے اور ان کو ایفیشنٹلی پرفارم کرنے کے لیے تو انہانس دے ایفیشنسی اور پرفارمنس we need to measure the time we are required to measure the time without time we cannot arrange our events ہم time کے محتاج ہیں we are living in time and space بہا سمجھا رہی ہے نہیں آرہی ہے لیکن جن دو چیزوں کی قید میں ہم لوگ ہیں time and space کی اللہ ان کی قید میں نہیں ہے ہم اللہ کی آسی مخلوق ہیں جو time and space کی قید میں ہمارا ہر کام وقت اور جگہ کے تعیون کے بغیر نہیں ہو سکتا اللہ کا ہر کام تعیون کے بغیر ہو سکتا وہ کہتے ہیں لا مقام لا زمان مطلب مقام کسے کہتے ہیں position اللہ تعالی position اور زمان زمانہ زمانہ کا time انگلیس میں time کہتے ہیں اردو میں زمانہ کہتے ہیں نہیں زمانہ جائے تو حضور اللہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جو زمانوں مقام کی قید میں نہیں آسکتی لوگ کہتے ہیں اللہ بنا کب ہوگا بھئی کیسی بات کرتا ہے وہ زمانوں مقام کی قید میں آتا ہی نہیں ہے بنے تو وہ جو time کا محتاج ہو کدھر پیدا ہوا تھا بنت ہاں جگہ کی قید میں تو وہ آئے جو جگہ کا محتاج ہو اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے سبحان ربی ال اعلا جب کہتے ہو نا اس کا اللہ یہ بہر چیز سے پاک ہے جس کے ہم محتاج بنوزم ہیں اور جب کوئی شخص اللہ تعالی کی مطلب غلامی بندگی اختیار کر لیتا ہے تو پھٹا اللہ اس کو بھی ان چیزوں سے آزاد کر دیتا ہے ہمیں بہت بڑی بات کرنا جا رہا ہوں پتہ نہیں میری بات آپ لوگوں کو سمجھ آئے یا نہ آئے لیکن میں جو کہوں گا میں اس پہ سو فیصد عقیدہ رکھتا ہوں سو فیصد عقیدہ رکھتا ہوں جبکہ بندہ اللہ کی ذات پہ یقین کرتا ہے تو پھٹا آج بھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں ویسے ہی جا سکتا ہے جیسے صحابہ جاتے ہیں اسے آج بھی باتے رکھتا آپ کو واپس اب آپ سوچیں گے نہیں نہیں کہ ہم آگے والے دور میں جا سکتے ہیں تو میں آپ سے یہی کہوں گا جب آپ اس اللہ سے طالب بنا لیں گے تو آپ کو آگے والے دور میں جانا کوئی مشکل کام نہیں لگے گا سمجھ آئے نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میراج میں گئے ہیں تو پھر سارا کچھ دیکھ کے آئے ہیں ہم کچھ دیکھا نہیں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بندگی کوئی نہیں کر سکتا اللہ پر یقین میں سبر سے زیادہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے ہیں اللہ کی غلامی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں تمام چرمد پرین تمام مخلوقات میں سب سے آگے ہیں اللہ کے سب سے بہترین بندے ہیں آپ بہترین بندے ہیں سمجھ آیا نہیں ہے تو پھر اللہ نے یہ نام بھی بہترین دیئے نا نہیں سمجھ آیا آپ سرش کو واپس موڑے ہیں نہیں موڑے زمین پر بیٹھ کے عرش کی باتیں بتا رہے ہیں نہیں بتا رہے آپ زمان و مقاں کی قائد سے آزاد ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں ہو جاتے ہیں اللہ کرنے والا سمجھ آیا نہیں ہے اس لئے بچوں اس لئے بچوں اللہ سے لو لگاؤ تو ٹائم ہم کیوں میر کرتے ہیں کچھ بات سمجھ آئی نہیں آئی چلتے چلتے بات بیچ میں ایک آگی تو میں نے کہا چلو بچوں کو بتاتے ہیں کہ ہم کیوں میر کرتے ہیں ٹائم کو تو میں میر کرتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں تو وقت متعین آئی ہے نہیں ہے اب اگر ہم ٹائم نہیں میر کریں گے تو کہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو میں میر کرتے ہیں our daily routine activities on time are more efficiently سمجھ آئے نہیں ہے تو یاد رکھئے گا اگر ہم time کو معیر کریں گے تو ہم اپنی activities کو اپنے tasks کو اپنے کاموں کو پڑے اچھا دریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں اور انہیں manage کر سکتے ہیں انہیں arrange کر سکتے ہیں clear one ہی وقت اور یہ خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں so those instruments which are used to measure a specific time interval are called time measuring instruments اب time کیا چلو یہ بلتاؤ what is meant by time it is the duration یاد رکھنا length کیا تھی separation تھی نا دو points کے درمیان میں یاد آئے نہیں بھول گئے ہو time کیا ہے time اصل میں duration ہے وقفہ کونسا وقفہ دو واقعات کے رونمہ ہونے کے درمیانی وقفے کو دورانیے کو انٹر ویلکوم ٹائم کیا کچھ بات سمجھا ہی نہیں آئی سورج نکلا اور غروب ہوگی ہم نے کہا دن گزر گیا سمجھا ہے سورج کے نکلنے تلوی ہونے اور غروب ہونے کے درمیانی وقفے قوم کیا کہتے ہیں دن کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں پائدہ ہونے اور قبر میں جانے کے درمیانی دورانی کو ہم عمر کہتے ہیں یہ بھی ایک ٹائم ہے تو کوئی سے دو واقعات کے رونمہ ہونے کے درمیانی وقفے کو ہم ٹائم کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ وقفہ ہے نا یہ ٹائم ہے اس کی ہم نے پیمائش کر دی تو وقفے کی جو پیمائش ہوگی وقفے کی زبان میں ہوگی نا تو ان وقفوں کو مابنے کے لیے جو ہم آلات استعمال کرتے ہیں ہم واجشیز کہتے ہیں گڑیاں کہتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ آگیا سو ڈیفینیشن کیا جی سٹاپ واج کی اینسٹرومنٹ بچیز یوز تمہیر اسپیسیفک ٹائم انٹرویل اس کال سٹاپ واج اینسٹرومنٹ ایک آلہ بچیز یوز جو استعمال ہوتا ہے تمہیر مابنے کے لیے سن رہے ہیں اسپیسیفک ٹائم انٹرویل ایک مقصوص دورانیے کی ٹھیک ہے وقت کے ایک مقصوص وقفے کی اس کال سٹاپ واج ہم اس کو سٹاپ واج کہتے ہیں سٹاپ واج سٹاپ واج کیوں کہتے ہیں کہ ہم اسے اپنی مرضی سے روک سکتے ہیں اور چلا سکتے ہیں چھیک ہے there are two types of stop watches stop watches کی دو قسمیں ہیں جی پہلی کو ہم کہتے ہیں mechanical stop watch اور دوسری کو ہم کہتے ہیں digital stop watch problem کیسی کو so there are two types of stop watches number one mechanical stop watch and number two digital stop watch clear ہو گیا اب حضر والا mechanical stop watch کیا ہوتی ہے تو یہ stop watch that uses the elastic potential energy of spring to measure the specific time interval is called the mechanical stop watch کیا مطلب ہے اس کا اور چابی والی گھڑییں کبھی دیکھی ان کے اندر ایک spring ہوتا ہے آپ اسے چابی دیتے ہیں گھماتے ہیں ٹھیک ہے spring کو جب آپ پائنڈ کرتے ہیں گھما 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 پھر چھوڑ دیتے ہیں تو گھڑی چلدی رہتی ہے پرانے دمانے پتہ گھڑییں کس طرح کی ہوئی نہیں ہوئی چابی والی بات نہیں ہوئی اس سے پہلے کس طرح کی ہوئی سینڈ وارچ کیا ہوتا تھا دو برتن رکھے ہوئے ہوتا تھا ہم بتاتا ہوں کچھ اس طرح آج کل بھی جب آپ کمپیوٹر یوز کرتے ہیں تو اس طرح کی آپ کے سامنے کوئی ڈگڈو کی ٹائپ ایک سیمبل آتا ہے آتا نہیں آتا ہے اس کے اندر سینڈ بری دی ہوتی ہے تو یہاں یہ فل سینڈ سے بڑا ہوتا ہے تو یہاں سریعت گرنا سنو کرتے ہیں دانا دانا کر رہے ہیں سمجھا ہے تو اس طرح وہ ٹاملی کرتے ہیں کہ جتنی دل میں یہ خالی ہوگا فارس مبل ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ میں یہ خالی ہو جائے تو وہ پھر کہتے تھے کہ آج جب یہ اتنی ہو جائے گی تو پھر دن گزر جائے گی اس طرح وارٹر کلاک تھی اسی ڈگڈو کیٹار جو انسٹرمنٹ تھا اس کے اندر جو اوپر پھر وارٹر کلاک ٹھیک ہے اوپر پانی بڑا ہوتا تھا پانی کترہ کترہ کر کے نیچے گرتا تھا تو ہم آپ سے فائٹ فائٹ ہوتی تھی نا فائٹ تو اس میں اس کو راک دیتے تھے تو یہ تھا ہوتا تھا کہ یہ اوپر والا جو بڑھتے ہیں خالی ہونے سے پہلے پہلے آگے والے بندوں کو گرانا ٹھیک ہے تو یہ سٹر فائٹ کے ٹام میں یہ کرتے تھے یا جب ساری ریت گر جاتی تھے کہتے تھے ایک راؤنڈ پورا ہوئے اب آس سمجھ نہیں پھر اس کو سیرہ کر کے ایسے رکھتے تھے پھر وہ وہ آپ آپس کرنا شروع کرتے تھے تو کہتے تھے دوسر رہن پورا ہو تو اس طرح ٹام کی پیمائش ہوئے پھر ایک تھی سورر کلوک ہے کونسی کلوک سورر او بھی دکھا دیں آئیے اس کو بھی دیکھتے ہیں دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ ٹائم میں یہ کرنے کے لئے سورر کلوک ہے لوگ آگے اس پہ کھڑے ہو چاہتے تھے ٹھیک ہے تو یہ آگے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نشان لگے ہو جس نشان پہ جا کے ساہ پڑتا تھا تو کہتے تھے ٹائم اتنا ہو سمجھ ہے ہی تکے ہی تکے تو ہو سکتا ہے دوپیر سے پہلے اس پہ کھڑا ہو کے ٹائم میں یہ کرتے ہیں سورج بیچھے ہیں اور دوپیر کے پاس اس پہ کھڑا ہو کے ٹائم میں یہ کرتے ہیں پہ بات سمجھا ہی نہیں ہے پہ بات سوڑر کلوک آپ پوچھو رہے ہیں ہاں میں جو آپ یہ حیکت ہے لوگ پہلے ایسے ٹائم میں یہ کرتے ہیں کلیر ہوگا نہیں ہو جی پیٹا پہ بیٹا پہ بیٹا پہ بیٹا واتر کلوک یا سینڈ کلوک یا سینڈ کلوک اصل میں لائٹ چاہیے ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ ٹائم میں یہ کرنے کے لیے آپ وہی فینومن آئی یوز کر سکتے ہیں جو کیا ہو جو کیا ہو پریارڈک ایومنٹ اب سورج نکلتا اور غروب ہوتا پریارڈک ٹھیک ہے یہ پریارڈک ایومنٹ وہ واقعہ جو اپنے آپ کو ایک مقصود وقفے کے بعد دور آئے اس سے ہم ٹائم آپ نے کے لئے استعمال اکھر سکتے ہیں لیکن ٹارچ یہ آپ جب چاہیں جلا سکتے ہیں جب چاہیں بن جر سکتے ہیں ایسا تو نہیں یہ نہیں ہے کہ ٹارچ خاص وقفے کے بعد آن ہوگی خاص وقفے کے بعد خود با خود آن ہو ایسا نہیں لیکن سورج جو ہے وہ اپنی ایک سپیڈ سے چار رہا ہے اس سے آپ چینج نہیں کر سکتے ہیں آپ بات سمجھے یہ نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ سورج کے ساتھ ہم نے اس لئے اٹھاچ کیا ہوا کہ سورج کا نکلنا غروب ہونا اس کا چلنا یہ ایک پریارڈک ایوینٹ ہے اور وہ ایوینٹ پریارڈک کو انہی کام ٹائم مہیر کرنے کے استعمال کر سکتے ہیں کسی ایسے ایوینٹ کام ٹائم مہیر کرنے کے استعمال نہیں کر سکتے جو پریارڈک نہیں کچھ بات سمجھا ہی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ what property of sun are we using to make the time we are making use of the fact that sun arises and sets each day ہم اس حقیقت کا استعمال کر رہے ہیں کہ سورج ہر روز تلو ہوتا اور غروب ہوتا ہے سٹ ہونے کا مطلب ہے غروب ہوتا ہے an event that repeats at a regular interval بل ایک واقعہ جو ریپیٹ کرے جو دور آئے اپنے آپ کو regular intervals پہ مطلب باقاعدہ وقت ہوں گے ساتھ ٹھیک ہے تو وہی مہیر time by observing event ہم time کو مابتے ہیں اس واقعے کو یا ان واقعات کو observe کر کے that repeat جو دور آتے ہیں ٹھیک ہے کس پہ at regular intervals are videos جو دور آئے جاتے ہیں regular سوچے اب جو stop watch ہے اس کے least count کی definition ہم نے کرنی ہے جو اگر آپ کسیں گے موڑیں گے تو سپرنگ واپس کھلنے کی کوشش کرے گا نہیں کرے گا کھنچا ہوا سپرنگ واپس آنے کی کوشش کرتا نہیں کرتا اس میں انرڈی سٹوڑ ہوتی یا نہیں ہوتی دبا ہوا سپرنگ اس میں انرڈی سٹوڑ ہوتی یا نہیں ہوتی ہوتی ہے اس انرجی کو پٹا ہمہ اسعمال کرتے ہیں کیا کرنے کے لیے ٹائم میہر گھنے کے لیے اس سے سنیاں گھومتی ہیں ٹھیک ہے تو اس ٹاپ ووچ ڈائیڈ یوزیز دا الاسٹک پوٹنشل انرڈی آف سپرنگ جو میہر دا سپیسیفک ٹام انٹیویلویت اس کال میکینیکل سٹاپ واج سمجھ آ گئے bump hack staging god ڈائیڈ یوزیز جو اسٹاپ واج کرتی ہے الاسٹک پوٹنچل انرژی الاسٹک پوٹنچل انرژی کو سپرنگ کس کی تو میر مابنے کے لیے دس پیسیفک ٹائم انٹرول ایک مقصود وقت کے وقفے کی اس کا حال کہلاتی ہے میکنیکل ساپ آج الاسٹک پوٹنچل انرژی یہ بجلی یوز نہیں کرے گی الیکٹرکل انرژی یوز نہیں کرے گی تو دہ مینیم امونٹ آف لیندھ میکنیکل ساپ آج اس لیس کونڈ یہ ایک سیکنڈ کے دسویں اسٹکیس ایپی میچ کرسے چھیک ہے جی اور میکنیکل ساپ آج آپ کو دکھا بھی دوں یہ دیجیٹل ساپ آج ہے اور یہ میکنیکل ساپ آج ہے اور وہ نظر آرہی یہ سترہ کی گھڑی ہوتی ہے جو پرانے لوگوں کے پاس بھا کرتی چھیک ہے سمجھ آگے سو جناب میکنیکل ساپ آج سٹرکچر آف سٹاپ آج اور میکنیکل سٹاپ آج نوب اس کے اندر کے ہوتی ہے ایک نوب ہوتی ہے کیا ہوتی ہے نوب ہوتی ہے پھر ایک ڈائل ہوتا ہے دو سوئیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر پہلی چیز جو تھی وہ نوب ہے نوب is used to wind the spring نوب کہاں استعمال ہوتی ہے سپرنگ کو وائنڈ کرنے کے لیے وائنڈ کرنے کے کم مدد ہے لپیٹنا ٹھیک ہے چابی دینا لپیٹنے کے لیے جو کیا کرتا ہے طاقت دیتا ہے دواز کس کو گھڑی ہو نوب is also used as a start and stop start and stop and reset بٹن یہ جو نوب ہوتی ہے اب میں آپ کو نوب بھی دکھا دیں یہ 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 جب ہم اسے گمائیں گے تو جو سپرنگ ہے اس کو وائنڈ کریں گے جس سے ان سوئیوں کو انرڈی ملے گی تو یہ امپاور کرنے کے لیے سپرنگ کو استعمال دوسری بات ہم اسے کلک کریں گے میں بہت خوش سنا نیچے کو دبائیں گے تو گھڑی آن ہو جائے گے سمجھ آیا ہے دوسری دعا دبائیں گے تو گھڑی رکھ جائے گے تیسری دعا دبائیں گے تو reset ہو جائے گے سمجھ آیا ہے پہلی دبا کلک کرنے پہ stop watch چلنا شروع کر دیں دوسری دبا کلک کرنے پہ stop watch stop ہو جائے جہاں پہ سنگیاں وہاں پہ رکھ رہے گے تیسری دبا کلک کرنے پہ سنگیاں واپس zero position جائے گے اب آپ سمجھے نہیں تو جو knob ہے اس کے چار کام ہیں پہلی بات it is used to wind the string to power the watch number two it starts the watch number three it starts the watch number four it resets the watch چار کام knob کے knob ہم کسے کہتے ہیں پھرکی کو پتھی کو بٹن کو سمجھ آئے نہیں سو سمجھ آ گیا آگے چلتے ہیں this watch really consist of two needles یہ جو گڑی ہوتی ہے عام طور پر دو سنگیوں پر مستامیل ہوتی ہے this watch really have two needles ایک یہ اور ایک یہ ایک seconds کی پھر مائش کرتی ہے ایک minutes کی پھر مائش کرتی ہے یہ والی minutes مابتی ہے اور یہ seconds مابتی ہے سمجھیں آپ تو this watch usually consist of two needles one represents seconds and the other represents minutes سوئی آگے تیسری چیز the dial is usually divided into 30 big اب اس کا تیسرا پاپ جو تھا وہ dial ہے dial کسے کہتے ہیں پیار یہ گول چکر جس پہ number لکھے ہوئیتے ہیں یہ dial یہ اندر ندر آرہے ہیں number گول دا رہا ہے اس کو dial گا دے ٹھیک ہے یہ جو گول دا رہے کے پاپ میں number لکھا ہے this is the dial the dial is usually divided into 30 big circular divisions اب یہ جو dial ہوتا ہے اس کو کتنے 30 کتنے 30 big circular divisions میں جیسے یہ division ہوگی پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتی پھر پھر چھتی پھر ساتھ می total کتنی division میں divide کیا گیا ہوتا ہے 30 divisions چھیک ہے each part represents one second اور ہر part کس کو شو کرتا ہے اس کا مدبہ کہ جو بڑی سوئی ہے ایک چکر میں کتنے second cover کرے گی 30 seconds آدھا minute پھر دوسرے چکر میں پورا ایک minute تو یہ آکے چلی جائے اب بات سمجھ آرہی نہیں آرہی clear ہوا one big division is further divide to ten equal parts اب یہ ایک بڑی division ہوتی ہے کون یہ اس کو کتنے حصوں میں دس چھوٹے چھوٹے درمیان میں دس چھوٹے parts بنائے کے ہوتے اور ایک part کس کے برابر ہوتا ہے 0.1 second کے 1 by 10 second ایسا یہ نا ایک second کا دسمہ حصہ ہوتا ہے clear ہوا نہیں ہوا سو one big division is further divided into 10 equal parts and each small division represents 1 tenth second that is 0.1 second method to use the mechanical saw watch وہ میں آپ بتا چک ہوں الفاظ میں کرنا کیا press the knob once جو knob ہے اسے ایک دپر نیچے کی طرف دبائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے the watch will start گھڑی شروع ہو جائے چلنا جب آپ گھڑی کو بند کرنا ہو تو press the knob second time it stops the watch اس سے کھڑی دو کھلائی پرس the knob third time it brings the needles back to the zero پر پر zero پر اب اپنیا time مہین کر سکتے ہیں اوکی بات کلیر ہوگئی یا نہیں اچھا سکتے ہیں کھڑی دو کھڑی کھڑی کھٹے کھڑی کھڑی بعد ، موسیقی سو آپ نے یہ بھی دیکھ لیا سو جناب اب ہم بات کریں گے دیجیٹل سٹاو باشی تو دیجیٹل سٹاو باشی کیا ہوتی ہے یہ بھی ایک سٹاو باشی ہے تیجیز تیمیر 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 با یوزنگ دیلیکٹرکل انرشی وہ الاسٹک پوٹینشل انرشی یوز کرتی ہے یہ کونسی انرشی یوز کرتی ہے انرشی اس کے اندر سیل ہوتا ہے جو آپ کی عام گھڑی نہیں ہے اس کے اندر بھی یہ سٹاو باشی ہوتی ہے تو ای میک زیادہ ڈیلیٹری prenڈرینی سٹاو باشی ٹھیک ہے جی the minimum amount of a time which can be measured with the help of a digital stopwatch is called its least count its value is 0.01 second یہ second کے سوئے ساگے 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 پیش کر سکتے ہیں اوکے چلو جی ڈیجیٹل stopwatch اس کا structure کیا ہے کیا ڈیجیٹل stopwatch کا structure کیا ہے تو پہلے دہ میں آپ کو ڈیجیٹل stopwatch دکھاتا ہوں یہ لے کے ڈیجیٹل stopwatch نہیں آرہی اب اس کے بعد button شٹن بھی لگے ہوئے ہیں so i will یہ لے ڈیجیٹل right hello so today we are going to go over using the rest of the stop watch from left to right the buttons are the split or reset button go over using the LE web by from left to right the buttons are the split or reset button you never need to know but you will need reset the middle is the mode button we won't use this very often either the most important buttons are start and stop ٹھیک ہے یہ start and stop button ہے یہ reset button ہے یہ mode button ہے جو mode کو چینج کرے گا اس کی امیتنی ضرور نہیں بڑتی ہم اس button کو use کریں گے کب ہم اس کو کلک کریں گے تو stopwatch آن ہو جائے گی ٹھیک ہے اور دبارہ کلک کریں گے stopwatch stop ہو جائے گی ٹھیک ہے؟ کلیر ہوا 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 start ہو جائے گی اور پھر جب دبارہ کلک کریں گے stop ہو جائے گی اور اس کے بعد جب ریشت بڑھیں گے تو stopwatch so we will only use the reset button when we are resetting the timer if the timer is going you do not need to touch that ٹھیک ہے جب timer چاہرہ ہوگا تو آپ نے پھر نہیں کلک کرنا اس reset button کو آپ نے یہ بڑھنی the mode is only needed if the stopwatch is not in the stopwatch actual mode the chronological timer if it is in the time or the date you will need to change the mode and we'll go over that you will need to change the mode and we'll go over that سمجھ آ گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے and then start and stop you will press and then start and stop and once to stop and once to stop so let's practice so if I am going to time someone I would press the start button here start and it starts timing to stop to stop I would simply press stop that's it I would give the time and this would be 5.81 seconds or 5 seconds and 8100 see okay should face or five seconds this button and then start so what is the stopwatch at the start and stop we are not the stopwatch the stopwatch so just to start and stop the stopwatch or 效果ی پوٹ آج اور یہ اسے حال آیا خارج ہے پ웃ک مجھل تھا سطے آجgon اسے حال نظر استادогодین WAS جیسے حال دعوت ہای اسے حال جب آجھے آجے بایبرہ یا ممنSer آجں 음ین ا کا حال کرتا سار 2020 ع brokers شکریہ کی اسے د انتیکار رہنگے دبائیں گے تو دیز پرستان پرستان پر سکتا ہے اس نے ٹائم کچھا ہوتا ہے اور محے کیا اور بہت اللہ علیہ وسلم معلومی ہے تو دیز پرستان پر سکتا ہے اور اسے ترہ ہے شکریہ nے ویٹا ہوتا ہے وہ دیز پرستان پرستان پر سکتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے آپ ریسٹر بٹن کو دبائیں گے تو وہ کیا کر دے گا ڈیجری سٹاپ آرز کو واپس زیرو پوزیشنز پہ لے آئے گا اور اب دوبارہ اس کے دریجے سے آپ نے یہ امنٹ کر سکتے ہیں کلیر ہو گیا اب جی حضر والا ایک ہماری ڈیرائیوڈ کونٹیٹی جس ہم مولین کرتے ہیں ابھی تک جتنے بھی ہم نے مجیننگ اسٹرومنٹس پڑھے ہیں وہ بیس کونٹیٹی لینٹ بیس کونٹیٹی تھی ماس بیس کونٹیٹی تھی اور ٹائم بیس کونٹیٹی تھی اب جو مہیننگ اسٹرومنٹ ہم پڑھیں گے وہ ڈیرائیوڈ کونٹیٹی والگی مہیننگ اسٹرومنٹ ٹھیک ہے تو اس کے بارے ہم نیک لیکس میں بات کریں گے